چیف جسٹس کا ایک اور احسن اقدام زلزلہ متاثرین کے دکھ درد بانٹنے بالا کوٹ چلے گئے عوامی مسائل سنیں گے لوگ اب تک چھت کے بغیر رہ رہے ہیں متعلق ایداروں کے لیے شرم کا مقام ہے ایرہ میں مامے چاچے بھرتی کیے گئے لوگ تعلیم اور علاج کے لیے کہاں جائیں چیف جسٹس برہم کیا غیر ملکی امداد قومی خزانے میں ڈال دی گئی مجموعی طور پر متاثرین کے لیے کتنی رقم آئی سیکیٹری خزانہ کہاں ہیں سپریم کورٹ کا استقصار آپ تو بنگلوں میں رہتے ہوں گے چیف جسٹس کا مقالمہ 23000 پھٹ کی بلندی پر رہ چکا ہوں چیرمین ایرہ کا جواب ہم جائیں گے تو پھر عام لوگوں کی طرح رہیں گے جسٹس ساکب نصار کے رمارکس موسیقی ہمارا گارتن رہی رہ نہیں ہمارا گارتن رہ 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 رہتے ہیں وہ بھی گر گیا اب ہماری جگہ بھی نہیں ہے مکان بھی نہیں ہے ہم کسی مکان پر رہ رہے ہیں موسیقی ہولناک زلزلے سے صرف گھر نہیں ٹوٹے خواب بھی چکنا چور بارہ سال سے زائد عرصہ گزر گیا حکمران وعدوں کی بلند و بالا امارتیں تعمیر کرتے رہے تعلیمی داروں کی حالت جون کی تون نیو بالا کورٹ سٹی کا منصوبہ بھی کاغذوں تک محدود لارڈلے نے اوپر سے حکم لینے کی عادت بنا لی یہ بھی بتا دیں وکٹیں کون گرا رہا ہے عمران نے لاہور سے بھاگنے کی ہیڈ ٹرک مکمل کر لی نواز شریف کی گفتگو جو در نصار کو منانے جائیں گے صحابی کے سوال پر خاموچی ایون فیلڈ ریفرنس میں سابق وزیراعظم مریم نواز اور کیپٹن ریٹائر سفتر احتساب عدالت میں پیش تحریک انصاف کے سیاسی افق پر آج چند کا دیدار منڈی بہاودین جلسے میں ندیم افضل چند بازابتہ کھلاری بننے کا اعلان کریں گے عمران خان کا خطاب بھی ہوگا اجازت ملے نہ ملے 29 اپریل کو منارے پاکستان پر ہی جلسہ ہوگا تحریک انصاف ڈک گئی دو نہیں ایک پاکستان جہاں امیر اور غریب کے لیے ایک ہی قانون ہوگا ملک کا لوٹا پیسہ واپس لائیں گے جادری سرور کی نیوز کانفرنس زرداری نیازی گڑ جوڑ بے نقاب ہو چکا ایکہ صرف کرسی کے لیے ہوا عوامی خدمت ان کے بس کی بات نہیں یوٹن اور جھوٹ کی سیاست کے علم بردار ہوش کے نا خون لیں وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کا مخالفین پر وار چودری نصار جو ہیں یہ تو بلکل ایک آثار قدیمہ ہو چکے ہیں اور پارٹیز کے اندر یہ بلکل ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں انہوں نے اپنی رات آئین کر لی ہے ڈاکٹر آسم نے چودری نصار کو آثار قدیمہ رخلاقی طور پر بددیانت قرار دے دیا تحریک انصاف میں جانے پر وہ اہمیت نہیں ملے گی جو مسلم نے اگنون میں تھی پیپلز پارٹی رہنما کا دعویٰ گجرات میں چھبیس سالہ پاکستانی نجات اطالوی خاتون کا قتل ہوا یا تبعی مات عدالتی حکم پر مقتولہ کی قبر کشائی نمونے فورنزک لیب بھیجوا دیے گئے پولس تاحال کسی نامزد ملزم کو گرفتار نہ کر سکی پیزاباد دھرنا کے سیکیارٹی اداروں کی جانت سے پیش رفت ریپورٹ کیوں نہیں آئی آپ کس طرح ملک چلا رہے ہیں کوئی خود کو قانون سے بالاتر نہ سمجھے یہ ملک اشاروں پر نہیں چلے گا جسٹس قاضی پائز عیسیٰ کا اظہار برہم ایس ایس پی تشدد کیس چیئر بین تحریق انصاف امران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور ادم پیشی پر بریت کی درخواست کا فیصلہ چار مئی تک مؤخر نئی مردم شماری نامنظور مصطفیٰ کمال نے نتائج کو عدالت میں چیلنج کر دیا کراچی کی آبادی ستر لاکھ کم ظاہر کی گئی وزیرالہ سن کو مقدمہ لڑنا چاہیے تھا وہ خوشی خوشی سائن کر آئے سربراہ پی ایس پی کی میڈیا سے گفت سکو حساق دار کے خلاف آمدن سے زائد اساسوں کا ریفرنس تنخواہ کے علاوہ دیگر رقوم بھی سابق وزیر خزانہ کی اکاؤنٹ میں ڈالی گئیں گواہ کا احتساب عدالت میں بیان امران خان نے سرکاری ہیلیکاپٹر استعمال کیوں کیا ناب نے تحقیقات کے لیے وزیرالہ خیبر پختونخواہ پرویز خرچک کو طلب کر لیا سوال نامہ بھی تیار سپریم کورٹ کا ڈرگ ریگولیٹری آثورٹی کو جالی عدویات کے خاتمے کا حکم قانون و انصاف کمیشن کو ڈرگ کورٹس کے ججز کی میٹنگ بلانے کی بھی ہدایت ڈرائب بتا دے کتنے عرصے میں کام مکمل ہوگا چیف جسٹس کا استفسار سپریم کورٹ نے لائرز رائٹرز فورم بنام پیمرہ توہین عدالت کیس خارج کر دیا دنیا نیوز کی فوٹیج چوری کر کے چلائی گئی دنیا نیوز کے خلاف توہین عدالت کا کیس نہیں بنتا چیف جسٹس کے ریمارکس چیئرمن پیمرہ کے تقرر کا عمل آئندہ مہ مکمل کرنے کا فیصلہ کل اخبارات میں اشتہار شائع کیا جائے سرچ کمیٹی کا آئندہ اجلاس اٹھارہ مئی کو طلب پہلے جو فیس تھی اس کی ڈبل کر دی ہے اور اس کے بلاوہ لین اتنی لمبی ہے کہ کوئی پینے کا پانی نہیں یہ تو زیادتی ہے نائنصافی ہے اپنی مرضی جیسے کرے بڑھاتے رہے آزار آزار کرے پانچ آزار کرے لیکن عوام کو کوئی فائدہ نہیں بجلی مہنگی پیٹرول مہنگا اور اب شناخ بھی مہنگی شناختی کارٹ کی فیسز بڑھنے پر شہریوں کا پارہ چڑھ گیا حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ ٹرائیڈ آف پرفارمنس ورسٹائل ادکارہ اور خواتین کے حقوق کی علمبردار مدیہ گوہر کینسر سے جنگ ہار گئی لاہور میں انتقال نماز جنازہ کل ادا کی جائے گی معافی یا ایک ارم پھر جانا شعب اس کے دو ستارے لفظی جنگ کے بعد قانونی پیچرگیوں میں علچ گئے علی زفر کے قانونی نوٹس پر میشا شفی کی لیگل ٹیم نے بھی سر جھوڑ لیے مختلف آپشنز پر غور مطال فال نہیں ہے بنیادی حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں چیف جسٹس نے اس موقع پر کہا کہ انہیں معلوم ہے کہ یہاں کوئی سکول اور اسپتال فال نہیں ہے میرے اس میٹیشن کے پیچھے جسٹس اعجاز افضل ہیں یہ کہنا تھا چیف جسٹس ساقب نصار کا جو کہ ڈسٹرکٹ بار مانسیرہ کے مختصر دورے کے موقع پر خطاب کر رہے تھے فنڈامنٹل رائٹ جو ہے ان فورس کر رہا ہے آج جو میں یہاں پر موجود ہوں اس کی موٹیویشن اس کی جو فورس ہے میرے پیچھے کو جسٹس اعجاز افضل صاحب ہے یہ اعجاز افضل صاحب نے ایک پیٹیشن مجھے بلوائے اور صاحب یہ کہا تھا کہ یہ میرا علاقہ ہے مانسیرہ میں خود اس پہ جج نہیں بننا چاہتا لیکن آپ خود جا کے دیکھئے کہ کیا اس علاقے کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے یہ اعجاز افضل صاحب کے کہنے پہ یہ جو فروفیسر صاحب یہاں پہ جنہوں نے پیٹیشن فرمائے ان کے کہنے پہ یہ بار کی دیوار میں میں حاضر ہوں دعا کیجئے کہ میں جا کے دیکھوں اور جس مقصد کے لیے میں آیا ہوں کو پورا ہو سکے آپ کی بہت مہربانی بہت نوازیں اور چیف جسٹس ساکب نصار کہتے ہیں زلزلہ متاثرین کے لیے جمع رکوم دوسرے منصوبوں پر خرچ کرنا جرم ہے ناب کے لیے یہ روزانہ سماعت کا کیس ہے کیس کی وہیں سماعت کریں گے دیکھئے اس بارے میں اسلام آباد سے عمران وسیم کی ریپورٹ زلزلہ متاثرہ شہر بالاکورٹ کا کیا بنا متاثرین کے لیے کتنی ملکی مخیر حضرات کی امداد اور غیر ملکی فنڈز جمع ہوئے اور کہاں گئے دیو جسٹس ایرہ اور دوزارت خزانہ حکام پر برس پڑے ایرہ میں مامو چاچوں کی بھرتیوں پر شدید برہم کیس کی سماعت کے دوران زلزل سے تباہ حال بالاکورٹ جانے کا فیصلہ ذاتی خرچ پر فوری روانگی چیف جسٹس کے اس تفسار پر وزارت خزانہ کے رمائندے نے بتایا کہ زلزلہ متاثرین کے لیے بیرون ملک سے دو عرب 89 کروڑ ڈالر امداد آئی پاکستان سے کٹھی ہونے والی امداد کی تفصیلات موجود نہیں چیف جسٹس نے کہا معلوم ہونا چاہیے کہ امداد میں مجموعی طور پر کتنا پیسہ جمع ہوا ایرہ میں چاچے ماں میں اور دوسرے رشتدار بھرتی کیے گئے متاثرین کے لیے بیرون امداد کسی دوسری جگہ استعمال کرنا جرم ہے یہ نیپ کے لیے روزانہ کی بنیاد پر تحقیقات کا فٹ کیس ہے چیف جسٹس نے کہا کہ بالاکورٹ پر ابھی تک لوگ چھت کے بغیر رہ رہے ہیں ایرہ کے نمائندے نے بتایا وہاں زمین کا قبضہ مل جائے تو دو سال میں منصوبے مکمل ہو جائیں گے چیف جسٹس ساکرمی صاحب نے رماز دیا کہ کیا غریب لوگ دو سال تک کھلے آسمان تلے رہیں گے بالاکورٹ میں زلزلے سے تباہی کے بعد بارہ سال سے زائد عرصہ گزر گیا لیکن نیو بالاکورٹ سٹی کا منصوبہ ابھی تک کاغذوں تک ہی محدود ہے حکمرانوں کے وعدے پورے نہ ہوئے تفسیر اس ریپورٹ میں دیکھئے یہ منظر بالاکورٹ شہر کے ہیں جہاں قیامت سغرہ برپا ہوئی وقت نے زخموں سے بہتا خون تو روک دیا لیکن دل کے چھالوں کو اب بھی آرام نہیں عرباب اختیار کی بے رخی ہر سال آٹھ اکتوبر کے دن زخموں کو ہرا کر دیتی ہے دس سال بعد بھی حکمرانوں کے وعدے وفا نہ ہوئے اور نیو بالاکورٹ سٹی کاغذوں میں ہی دب کے رہ گیا سیاسی لوگ ہوتے ہیں یہ نیو بالاکورٹ سٹی کے بارے میں کہتے رہتے ہیں جلسے وغیرہ میں کہ ہم بنا کر دیں گے لیکن اس میں کوئی عمل دراما نہیں ہوتا بس وہ جیت جاتے ہیں فالت لائن پر زندگی کو پھر سے روا دوا کرنے کی جستجو کرتے ان لوگوں کے دلوں میں زلزلے کا خوف رچ بس سا گیا ہے مکین محفوظ مقام پر گھروں کے منتصر ہیں تو معصوم بچے تعلیم کے لیے آج بھی موسم کی سختیاں جھل رہی ہیں بالاکورٹ میں عوام کے شب و روز آج بھی تلخیوں سے بھرپور ہیں انفرسٹرکچر سے تعلیمی داروں اور گھروں تک سب کچھ تباہ حال اور اب احکام بالا کی بات سابق وزیراعظم نواز شریف کہتے ہیں کہ عوام کو معلوم ہے اوپر سے حکم کا کیا مطلب ہے لادلے کو اوپر سے حکم لینے کی عادت پڑ چکی ہے نواز شریف نے کہا کہ ایسی تبدیلی لائے کہ اوپر کے حکم سے تیر پر مہر لگا دی نواز شریف کے اس موقع پر یہ بھی کہنا تھا کہ عوام کو یہ بھی بتائیں کہ بکتیں کون گرا رہا ہے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے نواز شریف نے کہا کہ وزیراعظم نواز شریف نے کہا کہ وزیراعظم نواز شریف نے سابق گوئی یا بھول میں کہہ دیا تھا کہ اوپر سے حکم آیا ہے اوپر کا مطلب کبھی بھی بنی گا